اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوات کلام اور آپ ریکلر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہاں پر بیرین بزار میں جو کچھ تبائی ہوئی اور وہاں پر جو الات ہوئے سلاب نے آج چیز کو تیسٹ نس کر دیا اس کی گائے بگائے ہم آپ کو ویڈیوز دکھاتے رہتے ہیں انور بھائی اتروڑ ویلی سے یعنی کہ روڈ کھلنے کے بعد پہلی دفعہ وہاں سے واپس منگورہ پہنچیں اور پھر ان سے جب میرا رابطہ ویڈیوز نے کہا جی میں راستے کی ویڈیوز بنائی ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا مشکلات ہیں اتروڑ ویلی سے اللہ اللہ کر کے تو اب کہیں جا کر فور بے فور جیپ کا راستہ بہال ہوئے لیکن ابھی تک یہاں کے لوگوں کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی ہیں یہاں کے لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں یہ بہرین کا جو خوبصورت بزار ہے جس کی رونکیں اپنی کے مثال جنسی ہے وہ پوری دنیا دیتی تھی کہ بڑا ہی زبرداثر خوبصورت بزار بنے اور یہاں پر ہر وقت ٹورس کی چیل پہل ہوتی تھی سیہا حضرات بڑے دور سے یہاں بتشریف لاکر قیام کرتے تھے لیکن یہ کھنڈر بن چکا ہے یہ ملبع کا ڈیر بن چکا ہے یہاں پر ابھی بھی ریت نکالنے کا سسلہ جاری ہے اور انور بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک مریض تھے جن کو لے کیا نہ انتہائی ضروری تھا منگورہ تاکہ ان کا علاج کریا جا سکے اور سلال کے وجہ سے ان کی آلت دن بدن جنسی ہے وہ راستوں کی خرابت سے خرابتر ہوتی گئی اور پھر اس کے بعد بالکل بند ہوتے گئے اور پھر اب جا کے جب فور بے فور ٹریک کے لیے کھل ہے راستہ تو یہ اس قسم کے علاقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جہاں پر ون وی ٹریفک ہے ایک گھاڑی گزر سکتی ہے تو پھر دوسری گھاڑیوں کو لمبی کتاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں تو انہی پریشانیوں سے بچتے بچاتے کرتے کراتے فیس کرتے ہوئے تو اب وہ پہنچ چکے ہیں منگورہ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اتروڑ ویلی سے فور بے فور گھاڑیوں کا ٹریک اب کھل چکے ہیں اب وہاں پر جایا جا سکتا ہے لیکن اگر ساتھ ہم بات کریں تو بیرین بزار کے بھی تک گورمنٹ ڈیسین نہیں کر بھی ہے کہ اس بزار کو دوبارہ بال کرنا ہے یا کیا کرنا ہے یہاں پر کام کرنے کی اجازت صرف اتنی دی گی تھی کہ آپ رید وگرہ نکال لیں اپنی کوئی چیزیں یا نکال لیں اس کے بعد یہاں پر کسی قسم کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی گی ہے اب دیکھنا ہے کہ گورمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو دوبارہ کس حیثیت میں بال کیا جائے گا یہاں پر سڑکوں کی بات کریں تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پر جو دلخراش جو مناظر ہیں بیرین بزار کے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ دیکھ لیں کہ کہاں یہ محل نماؤٹل بنے ہوئے تھے جن کی جگمگاتی روشنیاں رات کے ایک اسین منظر پیش کرتی تھی اور بیرین بزار کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ بیرین بزار کا توتی بولتا تھا اور وہاں پر آج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک تو شاید کئی نیور نیچے دفن ہو چکی ہے اور اس کے اوپر پتھروں اور اس کے بعد پھر یہ ٹوٹے ہوئے کھمبوں اور پھر اوپر ان اٹلوں میں سے نکالے گئے ملبہ ریت کی صورت میں جنس ہے اس کی یلگار ہے اس کی بوتات ہے اور ابھی تک یہ جو پیدل لوگ جا رہے ہیں اس میں سے گاڑیاں صرف فور بی فور ہی گزر رہی ہیں کاریں گزرتی ہیں لیکن ایسی حالت ہے کہ اس میں سے ذہری بات ہے فور بی فور گاڑی کا گزر ہی ہو سکتا ہے اوٹلز کی بات کرے تو یہاں پر اوٹلز ملبے کے ڈیرے ہیں سامنے آپ کے سامنے یہ اس کی اوٹلز کی بھی کئی دفعہ ویڈیو چل چکی ہے نیچے کے مناظر آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں کہیں جا کے اب تھوڑی سی روڈ نظر آئی ہے کہ پرانی روڈ کیا تھی لیکن اس کے اوپر بھی پتھروں کا ڈیر ہے اور جگہ جگہ سے ٹوٹ فور کا شکار ہے اکہ دکاکاریں بھی آپ کو جاتی بھی نظر آتی ہیں لیکن علات کسی صورت میں بھی ایسے نہیں ہیں کہ جیسے ہم ایڈیل کہہ سکیں یہاں پر یہ اوٹلوں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی اور ایک خوفناک منظر پیش کرتی ہے جیسے کسی جنگ کے بعد وہاں کا تباہ علاقہ ہوتا ہے اسی طرح اس سلاب کے بعد یہاں پر یہ تباہی کی داستان بیان کرتا ہوا یہ علاقہ ہے لگتار ابھی تک ہٹلوں کی صفائیاں جاری ہیں وہاں سے ریت نکالنے کا کام جن سے وہ جاری ہے اور اس وقت تک ہم یہی کہہ سکتی ہیں کہ نہ گفتہ بے عالت ہے اور ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ کب تک کورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو بزار ہے دوبارہ بحال ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن علاقہ ایسے ہی ہیں جو کہ آپ کوئی نظر آ رہے ہیں جس میں کسی قسم کی ابھی تک دوبیتری کی کوئی سچویشن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے روڈ انفرسٹیکچر کی بات کریں تو بیرین سے لے کے کلام تک ہر روڈ افیہ تک ایف ٹبلیو نے بحال کر دیا ہے اور لگتار کوشش ہو رہی ہیں مزید اس کو بحال کرنے کی یہ ایک اور ہٹل گرہ ہے جس کی ابھی اب باقیات دیکھ رہی ہیں اور یعنی کہ سمجھ لیں کہ کافی سارے ایسے ہٹل ہیں جو کہ اب گھرنا شروع ہو رہی ہیں جو کہ پہلے پانی کی وجہ سے ڈیمج ہو چکے تھے ان کے پاس اب بلڈنگ کی علاقات جو سے بلڈنگ کے علاقات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے ان کے گھرنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ پتہ نہیں کب تک چلت پائیں گے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیا ان کا سروے ہوگا کہ ان میں سے کونسی بلڈنگ ایسی ہیں کہ دوبارہ استعمال کے قابل ہیں اور کونسی بلڈنگ ایسی ہیں کہ جو کہ اب استعمال کے قابل نہیں ہیں ان کو گھرا کر دوبارہ ان کو تعمیر کیا جائے اب یہ پراسس تو تب ہی ہو سکے گا جب گورنمنٹ کو کسی حوالے سے تھوڑا سا سکون ملے گا اور وہ جو بیسک جو انفرسٹیکچر ہے جسے ہم روڈ انفرسٹیکچر کہتے ہیں وہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا یا ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ اگر ہیں اور جو کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو کس کام پر لگا دیا جانا چاہیے یا ہو سکتا ہے لگا بھی دیا ہو مجھے تو اس پارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ اس کا کیا پراسس ہوتا ہے اور کیا نہیں لیکن دکھ ہی اس بات کا ہو رہا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی اس قسم کی مجھے نیوز ملی نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اور کچھ کام ہو رہا ہے جو اگر اوٹل اسوسییشن بہرین کی کوئی میرا ویڈیو دیکھے تو مجھ سے ضرور رابطہ کرے اور مجھے اگزیکٹ اس کی جو کنڈیشن ہے جو اگزیکٹ ان کے آلات ہیں وہ بتائیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے اور اگر ہماری وجہ سے کسی کا بلا ہوتا ہے تو ضرور ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو سسلہ جاری ہے یہ جو بڑا شاندار اوٹل تھا اور اس کی لفٹ پڑی مشہور تھی یہ سارا اس کا جو شیشہ ہے اس کا پلاسٹک ہے جو بھی ہے جو سٹنگ تھی اور اس کی لفٹ وغیرہ سب کچھ ٹیمج ہو چکا ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھتے ہیں بہرین بزار سے اس طرف تو روڈ جنسی ہے یہ سامنے اندر سے جاری ہے باقی سامنے سے جو دریا کے ساتھ آتا ہے وہ سارا جو سٹرکچر ہے اس وقت پتھر ہی پتھر آ جانب نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ایک بات میں ضرور ریپیٹ کروں گا اور وہ یہی ہے کہ اس دفعہ جو سلاب آیا وہ پتھروں سے لبرے سلاب تھا یعنی کہ وہ اپنے پیچھے ریت تو چھوڑ کے گیا ہی گیا ہے لیکن اس کے ساتھ پتھروں کی بہت بڑی تیہ چھوڑ کے گیا ہے جس کو اٹانا واقعی مشکل کام ہے ریت تو اٹائی جاستی ہے لیکن پتھروں کو اٹانا اس کے مقابلے میں زیادہ اس کو وقت درکار ہے زیادہ مشکل کام ہے مرکہ اف جی یہ تعدہ ترین معاملات تھے علات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی جو مجھے انفرمیشن ملتی رہ گی علات ملتے رہیں گے میں نے گزارش کی ہے انور بھائی سے کہ جب واپس جائیں تو دوبارہ ہمیں ویڈیو بنا کر بتائیے گا کہ تین سے چاہ دن بعد کیا کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں جیسے ہی وہ ویڈیو بھی ہمیں بنا کر بیجیں گے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آج کی ویڈیو میری اتنی تھی آپ اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہیں خوش رہیں عباد رہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنی رائے سے ضرور اکار کرتے رہیں اور اگر ہمارا چنل پسند آتا ہے تو ضرور ہمارا چنل سبسکرائب بھی کریں ہم پاکستان کے مختلف سہائیتی مقامات سے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور دیتے رہیں